بول نیوز ہیڈکورٹرز انتخابات کی تاریخ آگئی پی ٹی آئی کس نے چھوڑی نا اہلی میں کتنے شہر ڈوبے اور پی سی بی میں تبدیلی آگئی اور سب سے پہلے سب سے اہم خبر شانگلہ میں خوفناک حادثہ آمار تونگ میں کھیلتے ہوئے بچوں پر پہاڑی تودہ گر گیا ملبے سے آٹھ لاشیں نکال لی گئیں اینی شاہدین کے مطابق ابھی کئی بچے دبے ہوئے ہیں اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائن دے نواب شیر سے نواب شیر کیسے پیش آئے واقعہ کیا صورتحال اس وقت بلکل سواد کے علاقے شانگلہ میں پہاڑی تودہ گرنے سے جو ہے وہ متعدد بچے اس کے نیچے دب گئے ہیں رسکیو کے مطابق اب تک جو ہے آٹھ بچوں کی جسخہ کی جو ہے وہ ملبے تلے سے نکالی جا چکی ہے جبکہ کامی افراد کے مطابق ایک بچہ تاہل لا پتہ ہے اور رسکیو کا سرچ اپریشن بھی جو ہے وہ تاہل جاری ہے اور اس اپریشن میں تین ایمبولنس، اٹائیز، اہلکار اور ایکسولیٹر جو ہے وہ اس وقت سرچ اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور مقامی لوگوں کے مطابق بچے کیل رہے تھے کہ پھاڑی تودہ ان پر گر گیا اور متعدد بچے جو تھے وہ اس کے نیچے دب گئے ہیں اور اب تک جو ہے آٹھ بچوں کی جسخہ کی نکالی جا چکی ہے نواب شیریف بتائے گا کہ رہائشی علاقہ تھا بچوں کی عمریں کتنی تھی؟ جی بالکل یہ رہائشی علاقہ تھا اور یہ شام کے وقت ہی یہ بچے سارے وہاں پر اکٹے ہوئے تھے اور سارے بچے وہاں پر کھیل رہے تھے اس میں چھ سال سے لے کر چودہ سال تک کے بچے جو ہے وہ شامل تھے اور سب بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ پہاڑی تودہ ان پر گرا اور رسکے کے مطابق جو ہے وہ اب تک آٹھ بچے جو ہے اس پہاڑی تودے کے باعث جان بہار ہو چکے ہیں اور ان کی جسخہ کی مل پہ تلے سے نکالی جا چکی ہے جبکہ ابھی بھی جو ہے مقامی لوگوں کے مطابق تو کچھ بچے لا پتہ ہے اور وہ مل پہ تلے دبے ہوئے ہیں اور رسکیو کا جو سرچ اپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے جنکہ رسکیو کا نو مائی کے واقعات پی ٹی آئی کے موجود اور سابقہ بائیس راہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن جاری کر دیے گئے فواہ چادری، اسلم اقبال، فروح عبیتن ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری علیمہ خان، عزمہ، حسان نیازی، مراد سعید، علی امین گنڈا پور، آزم سواتی سمید دیگر کے بھی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں لاہور میں درج پانچ مقدمات میں وارن جاری جاری کیے گئے پولیس میں نومائی واقعات پر گرفتار نہ ہونے والے ملزمان کے ناقابل زمانت وارن کی شدا کی انزداد دہشتگردی عدالت کے جج عبیر گل نے پولیس کی شدا کو منطور کر لیا دین مقدمات تھانہ سرور روڈ، ایک مقدمہ نصیر آباد اور مقدمہ مورل ٹاؤن میں درج ہے نو مائی کے واقعات پر پی ٹی آئی کے موجودہ اور سابقہ بائیس راہ نماؤں کے ناقابل زمانت وارن جاری کر دیے گئے ہیں فواہ چادری، اسلم اقبال، فاروق حبیب اور دیگر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں مونیر باجوا بول نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے سپارے میں جانتے ہیں جی بتائیے گا مزید کون کون سے راہ نماؤں ہیں جن کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں جی ہم بلکل لہور کی انزداد تحسکتی عدالت نے نو مائی کے واقعات میں درج پانچ مقدمات میں مختلف مقدمات میں تحریک انصاف کے راہ نماؤں جن میں حماد اذر فواہ چودی، نیاسلم اقبال اور آدم سواتی، مراد سعید اور دیگر علی بن گنڈاپور اس میں دیگر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کی ہیں انزداد تحسکتی عدالت کی ایڈوان جد ابہر گل خان نے پولیش کی تین مختلف تھانوں کی پولیش کے ترخواستوں پر یہ اقامات جاری کی ہیں کیونکہ پولیش کی جانب سے یہ موقع پتیار کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے یہ راہ نماؤں جو ہیں وہ تلپی کے باوجود مقدمہ میں شاملے تفریش نہیں ہوئے اس لیے دابطے کی کاروائی مکمل کرنے کے لیے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیا جائے ہیں جس پر عدالت نے پولیش کی ترخواست کو منظور کیا اور تریک انصاف کے ان رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیا ہے دنیا جذبات بھڑکانے کی کوششوں کے خلاف کھڑی ہو الہامی کتاب اور مقدس شخصیات کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف دونوں ایوانوں نے متفقہ قرارداد منظور کرنی نام نہات آزادی اظہار کے نام پر اشتیال انگیزی کی سخت مضمت کی ہے وزیراعظم شہواز شریف کہتے ہیں مسلمانوں اور مسیحوں کو لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے اسلاموفویہ کی آگ جان بوچ کر بھڑکائی جا رہی ہے مذہبی جذبات کو بھڑکانا شرارت اشتیال انگیزی اور واضح جرم ہے اس کو آزادی اظہار کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا پاکستان کی سینٹ اور قومی سمبلی نے مشترکہ جلاس میں سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی صدہ پر تمام الہامی کتاب اور مقدس شخصیات کی توہین قابل سزا جرم قرار دیا جائے کسی بھی مذہب کی توہین کے خلاف قانون سازی کی جائے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اسلاموفوبیا کی آگ جان بوچ کر بھڑکائی جا رہی ہے ایسے واقعات کا ازادی اظہار سے کوئی تعلق نہیں یہ جو اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف جو جان بوچ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جناب سپیکر گزارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو کہ آئندہ ایسی مضموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے وہ ریکمینڈیشن دے سفارشات دے قرارداد وفا کی وزیر پالیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی تھی جس کی حکومت اور اپوزشن کے تمام ارکان نے حمایت کی منتخب نمائندوں نے عالمی برادری سے متفقہ طور پر مطالبات کیے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہالوکاسٹ کے خلاف قانون سازی ہو سکتی ہے تو توہین قرآن روکنے کے لیے کیوں قانون سازی نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گلانی نے عالمی برادری کے سامنے سوال اٹھا دیا اجلاس خطاب میں کہا قرآن کریم کی توہین کرنے والے عالمی عمد کو تماہ کرنا چاہتے ہیں ایسے معاملات پر پاکستان کو بھی متفقہ لاحی عمل بنانا ہوگا سینیٹر رضا بانی نے کہا مسلمان پراداد آگے نہیں بڑھ رہے امت کو کوئی ایسا قدم اٹھانا ہوگا جو مغرب کو براہ راست پڑھلا سکے جو جوئش ہیں اگر ان کے مذہب کا اعترام اور ہولوکاست کے ذریعے ان کو پابند کیا جاتا ہے تو ہمارے جو قرآن پاک ہے اس کی بے حرمتی اور ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم بھی ویسے ہی اس کو تصور کرتے ہیں بلکہ زیادہ کرتے ہیں اگر اس کو نہیں روکیں گے اس کا فیکٹ جو ہوگا ریاستوں پر ملکوں پر اور اس کا پوری دنیا میں تکاریروں کے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو مسلم امہ کوئی ایسا ایکنومک فیصلہ لینے سے دنیا شاید رائے راست پہ آ جائے جناب سپیکر اور اگر مسلم لیڈرشپ ایکنومک امبارگو ایکنومک امبارگو مغرب میں سیاسی جماعتوں نے حربہ بنا لیا کہ اسلام کے خلاف تاروائیاں کر کے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں سینیٹر امپوزیشن شنیٹر امپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کا خطاب پہا تحریک انصاف حکومت نے پندرہ مارچ دو سامفوبیا کے خلاف دن منانے کی قرارداد منصور کرائی تھی اب ایسا ہی عالمی قانون منوانے کی کوشش کی جانی ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق سویرن کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور اپنا سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا یہ ایک ٹول بن گیا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے جتنی نفرت پیدا کریں گے وہ اپنا ووٹ بینک بڑھاتے ہیں جب یونائیٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی اس میں پندرہ مارچ کو یونائیٹیڈ نیشن کا عالمی دین اسلامفوبیا کے خلاف منظور کیا گیا دنیا کے جو بڑے طاقت کے امان ہیں وہاں پر یہ پروپرلی ریپورٹ ہو اور تاکہ اس کی روشنی میں آگے پڑا جا سکے میسٹر سپیکر میں یہاں پہ یہ تجویز کروں گا آپ سے کہ یہاں پہ سویڈن کے سفیر کو کیوں نہیں نکالا گیا پاکستان کے سفیر کو کیوں نہیں بلائے گیا سویڈن کے ساتھ مصنوعات اور تجارت کی بائیکار کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا میں سویڈن کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کل کلا کوئی فرض سویڈن کے اندر سویڈن کا جنڈا جلائے تو یہ اس کا انفیرادی عمل ہوگا سویڈن کے خلاف احتجاج عوام کا غصہ کم نہ ہوا ناموں سے قرآن کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے کراچی سے خیبر ایک ہی نعرہ قرآن پر جان بھی قربان پنجاب، سندھ اور کئی شہروں میں تاجر، بکلا بھی میدان میں نکل آئے سویڈن کے سفیر کی بدخلی کا مطالبہ کر دیا کراچی میں مظاہر اسے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ جب خولو کاسٹ پر بات کی جائے تو اس وقت ازادی اظہار رائے کہاں چلی جاتی ہے ایران نے یوم حرمت قرآن کو سراتے ہوئے بھرپور حمایت کر دی ایرانی سفیر نے کہا پاکستان کا ساتھ جولائی کو یوم حرمت کے طور پر متطور پر متعرف کرانے کا فیصلہ قابل قدر اور مناسب اقدام ہے ایران کا سپارت خانہ پاکستان گر اور مسلم حکومت کے اس قابل تحسین اقدام کی بھرپور حمایت کرتا ہے گلگت بلتستان کی پرامن وادی کو بھی سیاسی سیاہی سے داقتار کر دیا گیا گزشتہ روز وزیرالہ کا انتخابی عمل مواطل ہوا آج منظر نامے پر نیا موڑا آ گیا سپریم اپلٹ کورٹ گلگت بلتستان نے تیرا جولائی کو موکرارہ کے انتخابی شہیڈول کی منظوری دے دی سینئر سیاستدان رتا ربانی نے بھی جی بی اسیملی پر پولیس کے دھاوے کی نظمت کی گلگت بلتستان میں سیاسی عمل کو طاقت سے روکنے کی کوشش گزشتہ روز پولیس کے اسیملی پر دھاوے کے بعد آج سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا تیرا جولائی کو وسیرالہ کے انتخابی شہیڈول کی منصوری دے دی کارکزات نام صدقی وارہ چلائی کو وصول کیے جائیں گے انتخابی شہیڈول سپیکر چی بی اسیملی نے عدالت میں پیش کیا گلگت بلتستان میں پی جی آئی کا فارور بلوک سامنے آیا منحرے فرکون کی درخواست پر عدالت نے وسیرالہ کے انتخابی شہیڈول محتل کر دیا تھا چیئرمن تحریک انصاف نے وسیرالہ کے لیے راچ آسم کو مدوار نام صدق کیا تھا سابق وزیر خزانہ گلگت بلتستان جاوید منوہ نے پی ٹائی چھوڑنے کا اعلان کر دیا جاوید منوہ کا کہنا ہے کہ نو ہے کہ نو میں واقعات کی مضمت کرتا ہوں ہمیشہ چیئرمن پی ٹائی اور سابق وزیرالہ کے جارحانہ رویے کے خلاف تھے سب جماعتوں کو آپس میں بیچ کر علاقے کی بہتر مفاد میں جو ایکٹس ہوئے ہیں ان میں جتنے بندے دیریکٹلی انڈریکٹلی فیسلیٹیشن کے رول میں سہولتکاری کے رول میں ان سب کو ہم نے کنڈیم کیا ہے وہ گلگت بلتستان کے فلور کے اوپر ہم نے بڑا کلیرلی اس کو کنڈیم کیا ہے تو وہ تمام معاملات اس کے اوپر بڑا کلیرلی میرا مواقف ہمیشہ سے رہا ہے اس کے اوپر میں زیر اطاب بھی رہا کہ میں شاید ان چیزوں کو کنڈیٹ کرتا ہوں تو میرا آج بھی یہ مواقف ہے کہ وہ جارہانہ رویہ جو ہے وہ بھلے خان صاحب کا ہو یا یہاں پہ ہمارے خالد خوشید صاحب کا ہو میں ہمیشہ سے اس کا ناقد رہا ہوں اس وقت کا ماحول یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام سیاسی اکابرین جو ہیں فارملی آپس میں بیٹھیں ایشیوز کے اوپر ڈسکس کریں اور ایک بہتر جو ہے وہ انتخاب کی طرف آگے جائیں توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں اپیل ڈائر کر دی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر نمبر لگا دیا اور جتنے درخواست پر کوئی اعتراض نہیں لگایا سیشن عدالت اسلام آباد میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی آئندہ سماعت پر حاضری اقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی لیہ آرازی کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت کنفرم ہے سرکاری وکیل نے دلائل میں کہا کہ پٹواری ریکارڈ لے کر فرار ہو گیا خاتون جج دھم کی کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت میں انیس جولائی تک توسیح ہو گئی لاہور کی اعتصاب عدالت نے نواز شریف کی منجمت جائدادیں بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے غیر قانونی پلٹ الارٹمنٹ ریفرنس سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بریت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا نواز شریف کے ساتھ ستائیس شیئر ہولڈرز کی جائدادیں بھی بحال کرنے کا حکم دیا گیا فیصلے میں اعتصاب عدالت نے کہا ہے ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ریفرنس کے لڈا ماتمنٹ کا کردار شریک ملزموں سے بھی کم ہے عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ نیب اپیل کا وقت ختم ہونے کے بعد نواز شریف کو پلوٹ اولارٹمنٹ ریفرنس میں بری کر دیا گیا گزشتہ چار سال میڈیا کی زبان بندی کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی نیوز کانفرنس کہا نیب نیازی گڑ جوڑ کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا نیب پر دباؤ ڈال کر نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز بنایا گئے آج احتصاب عدالت کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا کیس میں کرپشن سامنے نہیں آئی جس میں انہیں بائزت بری کر دیا گیا نیب نیازی گڑ جوڑ کے ذریعے جو بھی سامنے آتا تھا اس کو کیس بنا کر سیاسی انتقام کے نشانہ آج احتصاب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو سورے کیس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس ان کے پر بنایا گیا جب ان کا کیس سنا گیا اور ان کو میریٹ پیس کیس کے پر بری کیا گیا تو اس کے اندر خاص طور پر یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی میس یوز آف اتھارٹی کوئی کرپشن کوئی کمیشن کا کسی قسم کا کوئی شواہد ملا نہیں جزاد اکبر صاحب جو تھے ان کا کام کیا تھا سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جھوٹے کیسز بنانا ان کی پگڑی اٹھالنا جو آج غائب ہے آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے اس کیوں کہ آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں حامد خان کا پاناما فیصلے پر دعویٰ فیصل چودری نے قرارہ جواب دیا بول کے پروگرام اپتہ چلا میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل چودری نے کہا حامد خان نواز شریف کے خلاف وطور وکیل پیش ہوئے بعد میں حامد خان کیس چھوڑ کر بھاگ گئے ان کا کہنا تھا کہ وقت اور حالات بدلیں تو فرار نہیں جھوننا چاہیے پاناما کے سیاسی نہیں میرٹ پر تھا اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی نائلی کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا ججز تو صرف استعمال ہوئے ہیں خوصہ صاحب اجاز عبضل صاحب عزمت شیخ صاحب اور گلزار صاحب اور یہ سب ججز اجاز علیہ السلام صاحب یہ تو استعمال ہوئے ہیں فیصلہ تو کئی اور ہو گیا تھا پہلے کہ ان کو نائل کرنے جس پر کیا کہتے ہیں آپ یہ افسوسناک ہے کہ حامد خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے حامد خان نواز شریف کے خلاف بطور وکیل پیش ہوئے تھے بعد میں یہ بھاگ گئے تھے ان کی وجہ سے وہ میڈیا کے اوپر جو یہ پرپریشن کے اوپر تھا ان کے آفیسز میں بیٹھ کے کیس کی تیاری ہوتی رہی بورا جو ہے وہ کیا گیا اب جب معاملات اور وقت اور محول بدلے تو پھر اس طرح سے اسکیپ نہیں ڈوننے چاہیے میرے خیال میں پاناما کا جو جائجمنٹ ہے اس کو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سیاسی یہ کیس ہے میں بلکل اس بات کو نہیں تسلیم کرتا وہ میرٹ کی اوپر کیس ہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے خودکشی کری عالمگیر ترین نے خودکشی سے قبل تحریر چھوڑی جس میں انہوں نے پی بیماری کا ذکر کیا 62 سالہ عالمگیر ترین غیر شادی شدہ تھے نماز جنازہ آج رات 10 پجے موڈل ٹاؤن اے بلوک مسجد میں ادا کی جائیں گی جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی خودکشی سر میں گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا عالمگیر ترین خودکشی کے وقت گلبرک لاہور میں واقع اپنے گھر میں تھے رات کو معمول کے مطابق اپنے بیڈروم میں سوئے صبح 10 بجے تک نہ اٹھے تو ملازم نے دروازہ کٹ کٹ آیا کھڑکی سے دیکھا تو ان کو خون میں لت پت پایا ابتدائی تفتیش کے مطابق خودکشی صبح 6 سے 7 بجے کے درمیانی وقت میں کی گئی موقع سے گولی کا ایک خول ملا ہے کمرے سے ان کے ہاتھ کی لکھی تحریر بھی ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ عرضہ دراز سے بیماری میں مبتلا ہیں حالت سے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر رہے ہیں عالمگیر ترین کی میت کو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے نماز جنازہ آج ساڑھے دس بجے موڈل کالونی اے بلوک مسجد میں ادا کی جائے گی عالمگیر ترین معروف بسنس مین اور پاکستان سپر لیگ کی ٹین ملتان سلطان کے مالک اور مینجمنٹ ڈائریکٹر بھی تھے 62 سالہ عالمگیر ترین غیر شادی شدہ تھے گولی سر کے ایک طرف کان کے اوپر لگی دماغ کے ٹیشوز بری طرح سے متاثر ہوئے جہانگی ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جاری کر دی گئی ملتان سلطان کے مالک عالمگیر ترین نے خودکشی کر لی تھی پولیس نے قتل سمیت تمام پہلوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں پولیس کے مطابق عالمگیر ترین کا جی ایس ایس آر ٹیسٹ کروایا جائے گا عالمگیر ترین نے خودکشی کی یا قتل ہوا ٹیسٹ سے واضح ہوگا ذہنی پریشانی یا کوئی اور غم خودکشی یا قتل ملتان سلطان کے مالک عالمگیر ترین کی پوسٹ مارٹم جاری ریپورٹ کے مطابق کولی سر کے ایک طرف کان کے اوپر لگی دماغ کے ٹیشوز پوری طرح سے متاثر ہوئے بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے موت ہوئی جسم پر تشدد کے نشان نہیں پائے گئے پولیس نے قتل سمیت تمام پہلوں سے تحقیقات شروع کر دی پولیس کے مطابق عالمگیر ترین کا جی ایس آر ٹیسٹ کروایا جائے گا عالمگیر ترین نے خودکشی کی یا قتل ٹیسٹ سے واضح ہوگا عالمگیر ترین نے خودکشی سے قبل تحریر بھی چھوڑی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ متفیق قریب سے ملنے والے خط کا بھی ہینڈ رائٹنگ ٹیسٹ کروایا جائے گا عالمگیر ترین کی ہینڈ رائٹنگ کا ٹیسٹ کے نتائج سے موازنہ کیا جائے گا اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یو اے ای تبانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا خواہا ہے صاف تبانائی میں سرمایہ کاری کوئی حقینی بنانا ہوگا سلطان سلطان الجابر کی شریف امان کیمرہ گفتگو کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی کاوشیں لائق تحسین ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان قابل تجدید تبانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہا ہے یو اے ای موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملے پر تھوست اقدامات کر رہا ہے ملاقات کے دوران وفد کو وزیراعظم شہباز شریف نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سہولت کاری کانسل کے قیام سے آگاہ کیا اور شمسی تبانائی کے دس ہزار میگا وارڈ کے منصوبوں پر بریفنگ دی حمن کے خاطر جان کی قربانی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی میجر عبداللہ شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پاک پوچ کے دستے نے سلامی دی والد نے جماع سال بیٹی کی شہادت تو قوم کا فخر قرار دیا نائب قربدار صاحب خان شہید کی نماز جنازہ مہمالی میں ادا کی گئی شہید نائب محمد ابراہیم خان کی نماز جنازہ بیرہ اسماعیل خان جبکہ سپاہی جانگیر کی نماز جنازہ مردان میں ادا کی گئی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شودہ نے اپنے لہو سے وطن کی آبیاری کی دشمن کو ضرب کاری دی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پاک فوج کے شہید ہونے والے میجر می عبداللہ شہ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خواب کر دیا گیا پاک فوج کے دستے نے سلامی دی میجر عبداللہ زلہ خیبر میں دہشتگردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے تھے خیبر کے علاقے شاکس میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کو گھیرا فائرنگ کے تبادلے میں میجر عبداللہ شہید ہو گئے تھے والد نے جمع سال بیٹی کی شہادت کو قوم کا فخر قرار دیا شہید نائب محمد ابراہیم خان کی نماز جنازہ ڈیرہ سمائل خان میں ادا کر دی گئی گارڈ آف آنر کے بعد عبائی قبرستان میں تدفین کی گئی شہید کے والد کو قومی پرچم اور شہید کا یونیفارم پیش کیا گیا نائب صوبے دار صاحب خان شہید کی نماز جنازہ میاں والی میں ادا کر دی گئی شہید سپاہی جہانگید خان کی نماز جنازہ مردان میں ادا کی گئی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چوریمن پی سی بی مانیجمنٹ کمیٹی زکا شرف نے چارٹ سنبھال لیا چارٹ سنبھالنے کے بعد پہلے اجلاس میں زکا شرف نے کہا کہ خواہش تھی پی سی بی بات نہ ہو نجم سیٹھی کو بائزت طریقے سے الویدا کرنا چاہتے تھے کمیٹی اجلاس میں ان کا کہنا تھے کہ اشیاء کپ ورلڈ کپ سمیت بہت سے معاملات میں بہتری کی ضرورت ہے بینال قوامی ایونٹس میں پاکستان پرکٹ کو اس کا جائز حق دلوائیں گے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز اسلام آباد کے پیٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ سبو چھے بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے